میناج ویلفیر فاؤنڈیشن ایک انٹرنیشنل فلائی و رفائی تنظیم ہے جس کی بنیاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 17 اکتوبر 1989 میں رکھی معاشرے میں جہالت کے اندھیرے کے خاتمے اور علم کے نور کو پھیلانے کے لیے میناج ویلفیر فاؤنڈیشن نے میناج ایجوکیشن سوسائیٹی کے تحت ملک بھر کے پسماندہ علاقوں میں تعلیمی اداروں کے قیام کا آغاز کیا ہے اور اب تک 630 سکولز، 8 کالیجز اور ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے میناج ویلفیر فاؤنڈیشن کے تحت غریب اور سفید پوش خاندانوں کے ہونہار طالبہ و طالبات کو تعلیمی وظائف بھی جاری کیے جاتے ہیں پاکستان میں کروڑوں لوگ علاج معالجے کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں طبی ضروریات کی فراہمی کے لیے میناج ویلفیر فاؤنڈیشن کے منصوبوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے پانچ منحاج ہسپیٹلز قائم کیے گئے ہیں یہ ہسپیٹلز، گجرنوالا، ساہیوال، پاکبطن، مانسیرہ اور لاہور میں تعمیر کیے گئے ہیں ملک بھر میں 110 فری ڈسپینسریز قائم کی گئی ہیں اور ہر سال 5 لاکھ 50 ہزار افراد مستفید ہوتے ہیں فری آئی سرجری کیمپ سالانہ بنیادوں پر ناروال میں قائم کیا جاتا ہے ان کیمپس میں 72,552 افراد کا فری معاینہ کیا گیا ہے اور فری آئی سرجری کیے جانے والے افراد کی تعداد 6,290 ہے پاکستان بھر کے 32 شہروں میں 35 فری ایمبلنس سرویس کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ہمارے معاشرے کے ستم ذریفی ہے کہ یہاں بیٹی کی شادی جیسا مقدس فریضہ بھی والدین پر بوجھ بن چکا ہے منحاج ویلفر فاؤنڈیشن نے والدین کے اس بوجھ اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے استماعی شادیاں سر انجام دینے کا آغاز کیا ہے ان بیٹیوں کے لیے جہیز کا سامان، بارات، نکاح اور رخصتی کا احتمام منحاج ویلفر فاؤنڈیشن کرتی ہے اب تک 712 غریب بیٹیوں کی شادیاں منحاج ویلفر فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ہو چکی ہیں قدرتی آفات کا شکار ہونے والے لوگوں کی امداد اور بحالی میں بھی منحاج ویلفر فاؤنڈیشن ہمیشہ پیش پیش رہی ہے 2005 میں جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو منحاج ویلفر فاؤنڈیشن نے متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی اور امدادی سامان، خوراک اور عدویات فراہم کی آرزی سکول قائم کیے گئے اور سکولز کی تعمیر نو کی گئی 2008 میں کوئٹا جب زلزلے سے متاثر ہوا تو منحاج ویلفر فاؤنڈیشن نے دو کروڑ اوپے کی مالیت سے فوڈ کیمپس قائم کیے اس کے علاوہ کمبل، عدویات اور دیگر امدادی سامان فراہم کیا 2009 میں سوات میں جب ملیٹری آپریشن کا آغاز ہوا تو ہزاروں افراد اس سے متاثر ہوئے اس صورتحال میں منحاج ویلفر فاؤنڈیشن نے دو خیمہ بستیاں 96 رہاشی ریلیف کیمپس، 13000 افراد کو فری میڈیکل ایڈ اور ہزاروں خاندانوں کی نقد اور راشن کی فراہمی کے ذریعے مدد کی 2010 میں آنے والے تباہ کن سہلاب میں منحاج ویلفر فاؤنڈیشن نے خیمہ بستیوں، خوراک، عدویات، مکانات اور سکولز کی تعمیر کے لیے 35 کروڑ اوپے خرج کیے اس طرح قدرتی آفات کے متاثرین کی مدد اور بہالی کے لیے اب تک کل 73 کروڑ اوپے خرج کیے جا چکے ہیں پینے کے صاف پانی کی عدم موجود کی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے منحاج ویلفر فاؤنڈیشن نے اب تک دہی علاقاجات میں 802 وارٹر پمپس نصب کیے ہیں جن سے 3 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہو رہے ہیں آغوش یتیم اور بے سہرہ بچوں کی کفالت، تعلیم اور تربیت کے لیے منحاج ویلفر فاؤنڈیشن نے اورفن کیر ہوم آغوش کے نام سے ادارہ قائم کیا ہے جس کی نئی عمارت 500 بچوں کی گنجائش کی حامل ہے اس عظیم الشان پانچ منزلہ عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے ان 500 یتیم اور بے سہرہ بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کا احتمام منحاج ویلفر فاؤنڈیشن کے ذمہ ہیں منحاج ویلفر فاؤنڈیشن کے تعلیمی و فلاہی منصوبہ جات پاکستان کے علاوہ دیگر سولہ ممالک جاری ہیں انسانیت کے خدمت کے یہ تمام کام منحاج ویلفر فاؤنڈیشن صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کر رہی ہے عوامی فلاہ و بہبود کے ان کاموں میں زبان، مذہب اور علاقے کی کوئی تفریق نہیں کی جاتی بلکہ ہر علاقے کی ضرورت کے پیش نظر پروجیکٹ کا آغاز کر دیا جاتا ہے منحاج ویلفر فاؤنڈیشن خدمت انسانیت کے مشن میں مصروف عمل ہے آپ بھی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے منحاج ویلفر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں موسیقی